میڈیا کے لیے انتہائی اہم ہے پاکستان کے عیوان بالا کے یہ سینیٹرز اس لیے عدالت عظمہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ تین بڑے مسائل ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اور عرشد شریف شہید کو جن ظالموں نے جس طریقے سے شہید کیا گیا اب اس کو چند طاقتور لوگ کس طریقے سے حاوی ہونا چاہتے ہیں اس کی ایک مثال رات کو جو جیو کو پروگرام تھا آپ نے دیکھا تفصیل میرے کلیگ جو ہے اس کو بیان کریں گے پچھلے کئی دن سے میرے گھر کے اردگرد سماکی اور جیو کی گاڑیاں جو ہے چکل لگا رہی ہیں کچھ ٹوٹ آ چکی ہے جس میں یہ چند طاقتور ہاتھ چار سال پہلے جو واقعہ گائے کا میرے باجوڑ کے باعزت خاندان کے ساتھ ہوا تھا آج اس کو سن لیں اس کی حقیقت کیا ہے اس لیے کہ اس وقت سو موٹو تھا کہ سب جوڈس تھا اور میں نہیں چاہتا تھا اس وقت حقائق سب کو پتا تھا کیا ہے لیکن پیچھے کون تھا اس کو میں آج بیان کرتا ہوں اور خدا گواہ ہے اگر اس کی اندر ایک لفظ بھی جو ہے اگر جھوٹ یا بناوٹ کہا ہو جو چور کی سزا ہوگی وہ میری ہوگی آپ کو معلوم ہے کہ میرے جو ہاؤس کے برکر ہیں ملازمین ہیں ان کا باجور کی بڑی باعزت فیملی کے ساتھ تو تو میں میں ہوئی پہلے دن اٹھتیس دفعہ میں نے چونکہ میں گوادر جا رہا تھا آئی جی اس وقت جو تھے ان کو میں نے میسج بیٹے ٹیکس کیے ریٹن درخواست جو ہے میرے بیٹے نے دی جگڑا ہونے والے کانس تھی اب وہاں پہ بیج دیں جگڑا ہو گیا نہ میں موجود تھا نہ میرا بیٹا موجود تھا میرے سٹر عثمان میں گوادر میں تھا میرے خاندان میرے میرے ملازمین کو دونوں دونوں ایک ہی خاندان ہیں وہاں باجور کے میرے بچیاں یا بیٹیاں ہیں ایک صرف غلطی ہوئی پورے جو غیر اخلاقی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے چو نے ایف آئی آر اردو میں کاٹی میرا بیٹا اردو نہیں لکھ سکتا اور میرے بیٹے نے ایف آئی آر میں ایف آئی آر پہ دستخد کیے اور اس میں میری دو بچیوں کو نامینیٹ کیا میری پاکستان کی روایات کے مطابق سب سے بڑا جرم یہ تھا لیکن کیا ہوا میرے بیٹے نے اپنا مچلکہ دیکھے اپنے وکیل کا مچلکہ دیکھے ان کو دوسرے دن رہا کر آیا میری خود بہو اور میرے بچے جا کر ان کے گھر پہ معافی مانگی اور یہ ادانت دوسرے دن کھل گئی سو موٹو پہ آپ کے اس وزیر نے اخلاقی جرت کا مقابلہ کرتے ہوئے فوری طور پر استیفہ دیا میرے بیٹے پر ایف آئی آر کٹی میرے ان ملازمین پر کون سے ملازمین آج کار ٹوٹ کر رہے ہیں یہ ظلم دیکھیں یہ میرے ملازمین ہیں جو ٹوٹ میں ہیں جناب علی یہ میرے ملازمین ہیں جنہوں نے یہ ساری مار کھائی تھی اس وقت یہ میرے وہ ورکر ہیں ہاں اس میں ضرور ایک بچی کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں بڑا غیر اخلاقی تھا لیکن جگڑا ان کے اندر اور ان میرے باجوڑ کے غیرت مندوں کے اندر تھا میں نے اپنا حقیقی فرض ادا کیا اور آج خدا کا فرض ہے کہ ہم ایک گھر بن چکے ہیں چار سال تک بیرستر عثمان ان عدالتوں کے چکر لگاتا رہا میں نے استیفہ دیا یہ اخلاق کی ماریلٹی کے میار کو دیکھیں اور یہ سپریم کورٹ اس وقت دوسرا دن سو موٹو پہ کھلی آج تیرہ اکتوبر کو اور اس کے بعد پھر دوسرا نازیبہ واقعہ ہوا جس کے لئے آج پوری فیملیز ہر خاندان بما آرمی کے ان کے گھر کے اندر ایک قورام ہے کہ کیا خاند بیوی کی ویڈیو جو ہے اس طرح اس معاشرے کے اندر اتنی بڑی عدالت کی موجودگی کے اندر جو ہے جاری کی جا سکتی ہے میں یہ کہتا ہوں اب جو اصلی مسئلہ ہے اس کو چھوڑ کر میرے پاس یہ ٹوٹ ہے میرے پاس کئی ٹوٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میجر جرنل فیصل یہ الزام ہو سکتا ہے اس لئے کہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس کے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ثبوت نہیں ہے کئی ٹوٹ آئی ہیں انہوں نے اس فیملی کو کہا ہے ایک خاتون وہاں پہ بھیجی ہے کہ ہم ایک کروڑ روپیہ دیں گے اتنا بڑا پروگرام کیا اور پہاڑ کھوتے وقت صرف چوہ نکلا اور مو کے اوپر ان کو کھانی پڑی اس لئے میرے دوستو ارشد شریف کے لئے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اگر آزم سواتی کے لئے آپ کو شرم اور غیرت نہیں آتی اگر عمران خان کے لئے آپ کو غیرت نہیں آتی تو ارشد شریف کے بچوں کے لئے اس کی بیوہ اور اس کی بادر ماں کے لئے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ یہ وقت سے آپ کو دکھانے کا اور یہ وقت حق اور اس کی آواز کے ساتھ کھڑا ہونے کا شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ گواہ ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے عراقین سینٹ ایوان بالا کے عراقین روزانہ کی بنیاد پر پارلیمنٹ ہاؤس سے اس اعلیٰ عدلیہ کے سامنے یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی صدا کرتے ہیں کہ دستور کے دیئے گے دستور کے دیئے گے حقوق کے حوالے سے جو تین بڑے ٹیسٹ کیسز اس وقت عدلیہ کے سامنے ہیں وہ ان کو لے اور ان پر فل فور کاروائی کا آغاز ہو مگر ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ انصاف اور قانون کی جنگ چل رہی ہے اور دوسری طرف ان اصل واقعات سے توجہ ہٹانے کی کمپین شروع ہو چکی ہے ایشیو تو یہ ہے کہ آدم سواتی کے ساتھ جو جسمانی اور ذہنی تشدد ہوا اس پر کروائی ہو ایشیو تو یہ ہے کہ ایک سابق وزیر آدم اور سب سے بڑی جماعت کے لیڈر عمران خان ان کو جو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ان کی منشاہ کے مطابق ایف آئی آر درج ہو ایشیو تو یہ ہے کہ شہید سحافت اشد شریف کو انصاف ملے اور ان کے کاتروں تک پہنچا جائے مگر آپ نے دیکھا ایک طرف تو آدم سواتی صاحب نے رویداد بتائی دوسری طرف کل ایک چینل جیو کے اوپر ایک فلم چلی جس کا سکرپٹ بھی انتہائی کمزور تھا اور جس کے کردار بھی انتہائی بھونڈے اور جو ایک بلکل مفروضے کے اوپر قائم تھی یہی وجہ ہے کہ وہ فلم چلنے کے ساتھ ہی بری طرح فلاپ ہو گئی اس کا کردار کون ہے اس کا کردار وہ چنا گیا جو کہ دنیا میں ایک مطلوب شخص ہے جو انٹرپول کو مطلوب ہے عمر فاروق جس کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ غیر قانونی کاموں میں مبتلا رہا ملوث رہا دوسری طرف سکرپٹ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ گھڑی میں نے دو ہزار انیس میں خریدی اور آج دو ہزار بائیس میں اس کو خیال آیا کہ میں ذرا ایویلویشن کرا لوں دو ہزار بائیس میں وہ کاغذہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایویلویشن کراتا ہے اور وہ بھی سامنے والی دکان سے کمپنی سے نہیں اور اس کے بعد سیدھا آ کر ٹی وی پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ سکرپٹ پڑھ دیتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان وہ برانڈ ہے کہ وہ اگر کسی شڑ پر دستخط کر دیں تو وہ کروڑوں کی ہو جاتی ہے وہ کسی بلے پر دستخط کر دیں وہ کروڑوں کا ہو جاتا ہے جو ایک آواز دیتا ہے تو شوکت خانم کھڑا ہو جاتا ہے جو ایک آواز دیتا ہے تو نمل یونیورسٹی کھڑی ہو جاتی ہے آپ نے ماضی میں بھی یہ کام کیے آپ نے شوکت خانم کی فنڈنگ پر سوال اٹھایا قوم نے پہلے سے بڑھ کر فنڈنگ کی آپ جتنا عمران خان کے اوپر اس قسم کے حربے استعمال کریں گے وہ اس کی مقبولیت اس سے زیادہ بڑھے گی قوم کا اعتماد اس سے زیادہ اس پر بنے گا اور آپ کو ابھی بھی وقت ہے کہ نوشتہ ادوار دیکھ لیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھیں قوم کی آواز سنیں اور یہ جو حقیقی آزادی کا سفر ہے اس کی منزل بہت قریب ہے اور انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو الیکشن کرانے پڑھیں گے اور قوم کے دیئے ہوئے منڈیٹ کے مطابق اس ملک میں حکومت قائم ہوگی شکریہ میں جی مختصر سی بات کرتا ہوں دو منٹ میں دیکھیں آج ہم یہاں پہ آج ہمارا ساتھوہ دن ہے اور ہم بہت دلگرفتہ ہیں دلگرفتہ اس لیے ہے کہ ہم پاکستان کا جو اداروں میں جو سب سے بڑا موزز ادارہ ہے وہ ہے سینیٹ آف پاکستان اگر آپ کو میں لے چلوں کچھ عرصے پہلے کے لیے جس میں کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے ایک تقریر جلسے میں کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک لیگل ایکشن ایک جونئر جج کے خلاف لیں گے تو اس پہ ان پہ دہشتگردی ان پہ ہر قسم کی نااہلی کے لیے بھی نوٹس لے لیا گیا اور ایف آئی آر بھی کارٹ دی گئی اور ان کو تقریباً نااہل ان کو معافی مانگوائی گئی یہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا ایک فیڈریشن کی جماعت کا قائد ہے جو کہ پاکستان کے ہر گھر میں ان کے دلوں میں میں بھرکتا ہے اس کو تزلیل کی گئی اس سے معافی مانگوائی گئی اس کو نااہل کرنے کے لیے کہا گیا لیکن آج جو قانون بنانے والے ہیں کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ سینیٹرز اتنی تعداد میں آئے ہو اور ان کو اندر جانے کی بھی اجازت نہ ہو آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے جتنے بھی مطالبے ہیں وہ انصاف سے ہیں سیاسی نہیں ہے ہم انصاف کے طلبگار ہیں اور ہمیں بہت دکھ ہے کہ آج تک سپریم کورٹ اور میں چیف جسٹس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اتنا بے توقیری نہ دیں ایک سب سے اعلیٰ ایوان کے ممبران جس کا استحقاق مجروح ہوا ہے جس کے کے ساتھ ایک انتہائی زیادتی ہوئی ہے یہ آزم سواتی کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کے ہر اس شخص کیلئے ہے جس کے کوئی سبق سے کھانا جایا جا رہا ہے ہمیں یہ توقع ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ عوام کے نمائندوں کو اتنا بے توقیر نہ کریں عوام کے نمائندوں کو اتنا ان کو کم نہ سمجھیں آپ آپ کا کام ہے انصاف اور انصاف کے میار نہیں ہوتے میار صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ سب کو قانون کی نظر میں ایک نظر سے دیکھا جائے تو میری پھر اپیل ہے ان اپنے سارے کالیگز کی جتنے بھی میرے سینٹ کے ممبران ہیں جو کہ ایک سینٹنگ سینٹر کے ساتھ کیا گیا اس کے لیے جلد از جلد امرجنسی لیول پہ کہ پاکستان کے عوام کو یہ احساس ہو کہ ان کی کوئی حیثیت ہے یہ ڈیکوریشن پیسز نہیں ہیں جو کہ اب تک بنائے رکھے گئے ہیں یہ ڈیکوریشن پیسز نہیں ہیں یہ آئین کے تحت بنے ہوئے وہ سب سے عالی ادارے ہیں جو کہ آئین بناتے ہیں جو کہ سب قانون سازی کرتے ہیں ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہ روا نہ رکھیں ہم پھر سمجھتے ہیں کہ اس عدالت کو ہم ہی لوگوں نے طاقت دی ہے ان کو چاہیے کہ ہماری کچھ رسپیکٹ کریں پاکستان کے عوام کی رسپیکٹ کریں یہ انفرادی بات نہیں ہے سینیٹرز آئیں گے جائیں گے ججز آئیں گے جائیں گے یہ اداروں کی بات ہو رہی ہے بہت بہت شکریہ آج ہم اپنے اپنے بھائی عاظت سواتی صاحب کے لیے بات کرنے دیں پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ساری بہنیں سینیٹرز ہم کٹھے ہوئے ہیں اور ہم روزانہ کی بیسز کے اوپر تیرہ اکتوبر سے لے کر آج تک پہلے سینیٹ میں ہم نے انصاف مانگا اور اب ہم یہاں پر انصاف مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ ہم سب کی بھی تظلیل ہوئی ہے اس ملک میں جتنے غیرت مند جتنی عزت دار خواتین بچیاں بہنیں اور ہمارے بھائی ہیں ہم سب کی تظلیل ہوئی ہے اور یہ ناروا رکھی جا رہی ہے تو ہماری صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے یہ ایک ترازو ہے جس میں اس وقت پاکستان کی سب عدلیہ پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کی ایگزیکیوٹیف سب کا وزن دیکھا جا رہا ہے اور اگر یہ کسی اور کے تحویل کے اندر اس قسم کے ناروا رکھے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ایٹیچوڈز اور ہم پہ ظلم کیا جا رہے ہیں تو اس کا حساب آج نہیں تو کل